بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم محمد نبی اٹو کے بیسک لیول تو ایڈوانس لیول کورس ٹریننگ ان اردو کی لیسن کی ساتھ حاضر ہوں آج کی لیسن میں ہم پڑھیں گے ہم ڈیزین کریں گے ممٹی فلور اور ڈور ٹیکس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے چونکہ ڈور ٹیکس میں نے پہلے یہاں اس کا ایک ٹیبل بھلایا ہے تو صرف اور صرف اس کو میں اپ ڈیٹ کروں گا یہ ڈی ون ڈی ٹو ڈی ٹری ڈی فور اس کو میں اپ ڈیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ڈور ٹیکس کی طرف ڈور ٹیکس میں نے تو گراؤنڈ فلور سے کپی لی تھی اور اس میں ایریزین کیا تھا موڈفیکیشن کیا تھا تو اس میں تمام کی تمام ڈور ٹیکس اور وینڈو وینٹیلیٹر وہ خیر ہے جو ٹیکس ہے اور ٹیکسٹ ہے سب اس میں موجود ہے لیکن میں صرف اور صرف ڈور ڈی ون ڈی ٹو ڈی ٹری اس کا لسٹ میں اپ ڈیٹ کروں گا کس طرح اپ ڈیٹ کریں گے دیکھئے ون ٹو ٹری یہاں ٹری ڈی ٹو ہے اور یہاں فور ڈی ٹو تھی تو ٹری ڈی ٹو اس کے ساتھ اور ایٹ کرنے ہوں گے تو یہ نمبر میں ہم آ جائیں گے ڈی ٹو ڈی ٹو فور پلس ٹری تو یہ کیا بنیا سیون تو یہ ہم نے سیون لکھ دیا ٹیکس اسکیپ سیون انٹر ٹیک ہے اب ڈی ٹری ڈی ون تو اس میں تھا لیکن فرس پلور میں ڈی ون نہیں ہے تو ڈی ون نمبر میں ون ہی رہے گا ٹیک ہے اب ڈی ٹری ڈی ٹری یہ اوپر لانڈ رہی ہے اور نیچے کیچن تھی تو یہ ڈی ٹری ڈور بھی نیچے بھی ہون ہے اوپر بھی ہون ہے تو یہ یہاں نمبر میں ڈی ٹری نمبر میں ٹو ہو گئی ٹیک ہے اب اس کے بعد باتروم ایک کمرہ ہم نے اس سے ایریس کیا ہے اور اسی کا باتروم بھی ہم نے ایریس کیا ہے تو باتروم کی دروازے تین رہ گئی ہے تو ان تین اوپ میں ان فر کے ساتھ ڈی فر کے ساتھ ایٹ کر گئے ٹیک ہے اب ڈبلی او ون ڈبلی او ون آہ گراؤنڈ فلور میں فور تھے اور فرس فلور میں تری ہے کیونکہ ہم نے وہ آہ بیڈروم اس سے ایریس کیا ہے اور یہ باقی تین رہ گئے ہیں تو تین ہیے اور تین ہیں تینر پ оказ projects ہیں یہ سے ایڈ ہو گئی ڈبلی او ون ڈبلی او ون Kane نیو ڈیو ون ڈیو ون یہ سیون ہو گئی ڈبلی او ٹو ڈبلی او ٹو ڈیو خواہ doubling ڈبلی او ٹو ڈے جو آہم جنال پر کے چندڈ اس کے لئے ہم نے کھڑکی چوڑی دی تو اوپر اوپر تو لانڈری ہے لیکن کیلکی اپنی جگہ ہے تو W2 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے منٹی لیٹر اس کے ساتھ 3 ہم 8 کریں گے تو یہ 7 تو یہ لیسٹ اوپننگ شیڈول میں دور وینڈو ٹیگز اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اب میں نے کہا تھا کہ ٹیگنگ اور اوپننگ شیڈول کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں ممٹی فلور بناوں گا ہممٹی فلور کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے تو میں فرسٹ فلور سے کافی لوں گا سی او کمانڈ کے مدد سے میں نے کافی لی کافی کرنے کے بعد یہ سٹیرز والے جو جگہ ہے اس کو میں ایک ریکٹینگل اس پر میں ایک ریکٹینگل درا کروں گا ای ایکس یہ میں سب سے پہلے تو ہیچ کمانڈ کو ایریز کرنا ہوگا ایریز کر دیا اس لینڈ کو میں نے ایکسٹینڈ کیا اس کو میں نے ایکسٹینڈ کیا اور اس لینڈ کو میں ایکسٹینڈ کروں گا تاکہ یہ ریکٹینگل صحیح ڈرہ ہو جائے ریکٹینگل ایکسٹینڈ کیا ایکسٹینڈ کیا ایکسٹینڈ کیا اب شیال یہ رکھنا ہے کہ دیوار کی اوپر دیوار اوپر جائے تو دیوار کی اوپر دیوار بنانا ہوگا لازمی تو اس ریکٹینگل کے اندر یہ دو دیواریں آگئی ہیں لیکن یہ ایک نہیں تو اس کو میں ڈریک کروں گا نیچے کے درف ٹھیک ہے نیچے کانر کے کانٹرول زیٹ سینڈ رسی میں اس کو یہاں اسٹین کروں گا تو یہ اب اگر میں اس سے نائن انچ کا اپسٹ لیتا ہوں تو وہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جگہ ہمیں چوڑنی ہے اور باقی باقی گراؤن فلور میں جو کمری اور لانڈری وغیرہ باترو میں ہے اس کو ہم میٹائیں گے گراؤن فلور میں یہ جو فرسٹ فلور میں گراؤن فلور کو ہم کچھ نہیں گئیں گے یہاں کچھ نہیں کریں گے صحیح تو میں کیا کرتا ہوں اس سے میں یہ ایریز کروں گا سب یہ بھی اس کو میں ایریز کروں گا اس طرح سے اور سٹیرز کیس کو میں چولوں گا اس طرح اس طرح اور جائن کمانڈ کے منزل ان لائن کو میں جائن کروں گا کیونکہ یہ اس کو میں کروں گا یہ جو ہیڈن لائن تھے اوپر اب یہ کانٹینیوز لائن یہ ہوگی ہیڈن لائن تو ہم اس لئے اس کا ٹائپ چینج کرتے ہیں تاکہ صرف پتہ چلے کہ یہ تو سیکشن ہوتا ہے سیکس فیٹ کا پلان یہ بھی سیکشن ہے سیکس فیٹ ہائٹ پر یا فائف پوائنٹ فائف فیٹ ہائٹ پر اس کو کٹ کیا گیا ہے تو اس طرح دکھائی دیتا ہے پھر تو ہم اس کو کانٹینیوز لائن میں چینج کریں گے آئیے اس کو میں سیلیٹ کروں گا ہیڈن لائن کو کانٹینیوز تبدیل کروں گا اور میچ کروں گا میچ اس کو میں میچ کروں گا یہاں ان لائنوں کو بھی ٹھیک ہے یہ میچ ہو گئی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اوپر چت ہے صحیح اب میں سٹیرز بھی یہ سٹیرز ہے تو میں سٹیرز کو صرف چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے سٹیرکیس ہے تو میں صرف سٹیرکیس کو چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے اور اس گراؤنڈ فلور میں یہ جو ہیچ ہے یہ فلیٹ اور یہ اس طرح آتی ہے اور یہ جگہ اس میں نہیں ہے اس کو میں ٹرم کروں گا ای ایکس جائن یہ میں جائن کروں گا ٹی آر ٹرم کے مطلب سے میں اس کو ختم کروں گا ٹھیک ہے اس لائن کو میں بھی ختم کروں گا اور فلیٹ کی منزل سے یہ فلیٹ کروں گا اور اس کو پھر میں ایکسٹینڈ بھی کروں ٹھیک ہے تاکہ پتا جائن سکے کہ یہاں تک سلیب ہے سیئے تو یہ تھوڑا میسنگ ہو گئی تھی تو میں نے اس کو اس میسنگ کو ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرنا ہے ہمیں اس سے شیئٹ کی لائن ہے میرے اپسیٹ شیئٹ کیلئے اپسیٹ لائن ہے اپسیٹ ون پوائن فائف فیٹ میرے اس سے شیئٹ کیلئے پروژیکشن کیلئے پروجیکشن کیلئے اپسیٹ میں نے لیا اب اس لینڈ کو میں فلور میں کنورٹ کروں گا لیئر فلور لیئر میں کنورٹ کروں گا اور اس کو ہیڈن کروں گا ہیڈن یہ ہیڈن یہ ہیڈن ہو گیا ہے لینڈ میں اس کو میچ کر کے اس کو یہاں لیا ہوں گا ٹھیک ہے یہ میچ ہو گیا صحیح ہیڈن ہے اب اس میں یہ کرنا ہے کہ ممٹی ممٹی کی اوپر ممٹی کی اوپر ہمارا روف پیرامیٹ ڈیزائن اس طرح ہو گا ٹھیک ہے اب اس میں یہاں پانچ انچ اور تین فیٹ کا دروازہ لگائیں گے اپسیٹ تین فیٹ ٹرم لین اندر کی طرف تری فیٹ اپسیٹ ٹو انچ ارک تری پوائنٹ اور یہ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بن گئی ممٹی فلور ٹھیک ہے یہ روف ہے ممٹی فلور بن گئی صحیح اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے اب اوپر بھی سارے چار انچ کے دیوارے ہوں گے تو میں اس سے سارے چار انچ اپسیٹ لوں گا لیئر کو وال لیئر میں کنوٹ کروں گا یہ اب اوپر دیوارے ہیں ساتھ ساتھ میں دیوار کا لیئر اپلایل کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح ہو گیا یہ ہو گیا اب اس میں میں لیول شوف کروں گا لیول لیول شوف کروں گا صحیح تو لیول کس طرح شوف ہوں گے سرکل لائن ہیچ ٹیکسٹ ٹیکسٹ کے لئے ہائٹ دیں گے زیرو پلس زیرو زیرو یا سرک میں اس کو لیول زیرو رکھتا ہوں یا میں لیول یہ ہو گیا لیول زیرو کپی اس کو میں اس فلور میں رکھ کر لیول گیار افوٹ اور چھئے انچ لکھوں گا چونکہ اس کا ہائٹ اس کا ایلیویشن اس کا رائز کیا ہے ٹوٹل رائز گیار افوٹ چھئے انچ اور اس کو میں کپی کروں گا سی او یا اب گیار افوٹ چینج اور اوپر دس چینج گیار افوٹ چینج یہ جو فس پلور ہے اور گرانڈ پلور ہے دونے کے سائز ایک جیسی ہوگی تو بائیس ہوتی تو یہ ٹوٹل کتنا ہوگیا تی سوٹ یہ لیول 23 فیٹ ہوگیا اب میں اس کو کبھی کروں گا ممٹی فلور بر رہو گوں گا اور ممٹی فلور میں میں سکھا بھی لوں گا اور یہ لیول لکھوں گا ٹھیک ہے چونکہ یہ ممٹی فلور ہے تو اس میں یہ لکھنے کی ضبورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں لکھنے کی ضبورت ہے یہاں ہمیں یہ نیچے والا جو سٹیرز ہے سب کو ایریز کروں گا اور میں اس کو فلور لیئر میں کنورٹ کروں گا فلور لیئر میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو کانڈینیویس لائن کروں گا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں بھی لیول لکھوں گا یہ لیول زمین سے تئیس کی ہاں تو یہ ترٹی ون ہو ایٹ فیٹ ہائیر ہوگی ترٹی ون فیٹ تو لیول بھی منشن ہو گئی اور فرس گراؤن فلور فرس فلور مانٹی فلور اور لیول صحیح جو اب اس میں ہیج کا کام ختم کر دے ہیج کا کام ختم کر دے ہیں تو ہیج 15 فیٹ ان اس 132 اور یہ ہیج یہ ٹھیک ہے تو میں ہیج کا لیئر سیلیکٹ کر گئے ہیج ہیج کروں گا یہاں ہیج یہاں اور یہاں بھی اس کو میں انٹر کروں گا دوبارہ ہیج کمانڈ کے مدن سے ہیج ٹھیک ہے یہ ہیج ہو گیا ہے صحیح اب یہ ہیج یہاں بھی ہم فالو کریں گے یہ ہیج یہاں بھی اس طرح کر دے ہیں یہ جو وال ہے اس کو میں وال ہیج میں کنورٹ کروں گا یہ وال ہیج میں کنورٹ ہوں گی ہیج ٹھیک ہے تو یہ ہیج ہو گیا اور باقی یہ بھی ہیج یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی پھر ہیج یہ تمام کی تمام لائن ہیج ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی کریں گے یہ روف ہے ٹھیک ہے ٹھا فلور ہے روف اس کو میں روف لکھوں گا اس کی اوپر اور ڈیزائن نہیں ہے اور فلور نہیں ہے تو میں اس کو روف لکھوں گا اور اس کو ہیج کروں گا کنکریٹ ہیج کروں گا اس کا سائز سیون تری ہو گیا ہم ایلیویشن بنائیں گے سیف فرنٹ ایلیویشن بے ایک ایلیویشن بنائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم فرنٹ ایلیویشن بنائیں گے